ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ 28 افراد جان بحق 20 زخمی یرون کے شہریزد میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ پیش آ گیا حادثے میں 28 افراد جان بحق جبکہ 20 زخمی ہو گئے ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستانی زائرین کی بس دیشیر تفتان چیک پوائنٹ کے سامنے الٹ گئی جس کے بعد بس کو آگ لگ گئی ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے میں 28 افراد جان بحق اور 20 زخمی ہو گئے ہیں حادثے کا شکار بس میں ترپن زائرین سوار تھے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیمے زخمیوں اور لاشوں کو بس سے نکالنے میں مصروف ہیں جبکہ حادثے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے لارکانہ میں موجود مولانا قمر اباس نقوی کا دعویٰ ہے کہ حادثے میں پیتیس افراد جانبہق اور پندرہ زخمی ہوئے انہوں نے بتایا کہ بس میں چودہ خواتین سمیت پچاس سے زائد افراد سوار تھے بس لارکانہ سے روانہ ہوئی تھی ڈس افراد خیرپور اور چھے افراد کا تعلق کشمور سے تھا ایران میں موجود قافلے کے سربراہ سید اتھر شمسی نے حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ قافلے میں دو بسیں شامل تھیں ایک بس میں وہ خود بھی سوار تھے انہوں نے بتایا کہ زائرین دو بسوں میں سوار تھے پاسپورٹ اور کاغذات کے مسائل کی وجہ سے ان کی بس پیچھے رہ گئی آگے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی